وہاں زاکر کے پھر ستلوک ترکوٹی بجانے کے بعد آپ کو پرماتما دکھائی دیں گے اس داس کے روپ میں پھر وہاں آپ کو ایک ایسی دیو درشتی دیں گے کہ آپ کو ستلوک دکھائی دے گا پھر آپ رٹے نہ رٹوڑے کیونکہ وہاں بھی بہت کال کا میڑا بریا ہوگا کوئی کی درجانے والا جیسے ائرپورٹ پر پہنچ جاتے ہیں نا سب آپ اپنے سامان لے گا ہے تو وہاں پہنچے پاتھ سے بھی کال بھولے گا پھر وہاں پرماتما آپ کو دربین دے گا وہ دربین مین دیو درشتی دے گا آپ کو پھر ایک دم آپ کو ستلوک کا وہ نظارہ اور پھر یہاں کال بکندے لوگ کے وہاں کے سرگ پرگ ان واسطہ نارا پھر سیدھا آپ کا ٹاریٹ وہاں ہو جائے گا جیسے یا یہ چھوٹے ٹوب جگ رہی ہیں ورسہ کے دنوں میں یہ باہر سے مچھر جگنوں آ جاتے ہیں کیٹ پتنگ ان کے چیاروں طرف منڈرانہ شروع کر دیتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں کائلوجن جگہ دیتے ہیں دوری پر پھر وہ سارے ان سے ہٹ کر وہاں چلے جاتے ہیں اس زیادہ تیز روشنی والے پہ پھر وہاں گومنے لگ جاتے ہیں تو وہاں ایسا ہوگا آپ کے ساتھ وہاں جانے کے بعد آپ کو اس بھگتی کے کارن آپ کی وذیوت سادنہ اور مریادہ رہے گی گروہ جی کے پرتیز جا شاید صبح کے ساتھ سے بتا تھا تو وہاں جانے کے بعد آپ کو ایک دربین آپ کو ایک دیودرشتی میں لگی پھر وہاں آپ گروہ جی کے ساتھ چلو گے لیکن وہ دیودرشتی سے وہ دیکھ لوگے کہ یہ کچھ بھی کوئی نہ وہ بہت بڑی آر لوگ ہے وہاں چلیں گے تو وہ آج تھا پھر رستے میں بھی آپ کر جاؤ گے جائے گروہ جی کے ساتھ نہیں رہے تو گروہ جی کا بیچ میں کریکشن آپ نے کٹ کٹ لیا کسی بھی کارن سے آپ دور ہوگے اور بکتی بھی کر رہے ہو سو جنم لاکھ جنم بھی پار نہیں ہو سکتے یا بھول مت کرنا تو اس پرکار ہم نے آخری سوانس تک اپنے گروہ دیو کے پرتی پرماتمہ کے طل آستھا رکھنی پڑے گی اور وہ تو نازک ناتا کومل ناتا بنا کر رکھنا پڑے گا کہتے ستگر کے دروار میں میری تھر تھر کا پیدے نا جانو کسی کام سے مارا ٹوٹ نہ جائے کسی بات سے کہتے ستگر کے دروار میں تھر تھر کا پیدے نا جانو کسی بات پہ مارا ٹوٹ نہ جائے کسی بات پہ پریم نہ دکم ہو جائے ساری یہ بات مگ Branch جائے گی اور یوں ناتا ہی پریم کا ہے آستھا بننی چاہیے اپنے گردیو میں گردیو بھگوان نہیں ہے یہ داس کو پتا ہے میری کیا حقات ہے لیکن آپ جی نے اس داس کو ایج ایک گوڑ ٹریٹ کرنا پڑے گا جب آپ پرماتمہ کے پاس جاؤ گے سب سے پہلے آپ کی ٹریننگ ایہا ہوگی اس داس کے روپ میں وہاں پرماتمہ بھی دمان ہوں گے پناتما یا بیمان نہ سمجھنا یہ تتوہ جان سمجھنا اور جیسے آپ کی لگن آستھا بھاؤ دوش وکار یا اچھا یا سچی لگن وہ نیاری دکھے گی وہاں کوئی چھپا نہیں سکتا آپ کے ماتھے ماتھے جو جس طرح کھیت میں گہ ہوں گوتے ہیں تو اس کی بالی آ جاتی ہے اپنے آپ پر سمجھے آنے پر اور ایک اڑنگا بھی ساتھ ہی اتن ہو جاتا ہے اس میں وہ خرپتوار اس کا بھی بال آ جاتی ہے تو وہ بال اور وہ بال بالی دونوں نیاری نیاری پہ چانی جاتی ہے وہاں پر ضرورت کوئی نا پھر دو دیکھنے کی وہ گیوں گھا یا خرپتوار ہے تو اس بھگتی سے سکتی سے اور آپ کے اندر وکاروں سے وہاں اپنے آپ آپ کا شرٹی بال نکلا ہوگی پتہ لگ جائے گا یہ کون بھگت ہے کون نہیں بھگت ہے تو اس لیے پہلے ہی اپنا یہاں سے سیٹ کرنا ریہرسل کرنے کے لیے آپ جی کو یہاں بلا جاتا ہے اور جتنی شردہ جتنی آپ کے اندر بھی نمرتہ آنی سے یہ بھگوان پانے کے لیے وہ یہاں بنای جاتی ہے موسیقی